آج مسلمانان ہندوستان کے لیے بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے ہیں باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو پانچ ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں وہ وہاں مسجد بنا رہے لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا تو آج پورے ان دوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہین اِذَا اصابت مصیبت قَالُوا لِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مَلْرَبِّهِمْ وَرَحْبَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَضُونَ مسلمان بھی صبر کریں کوئی فساد نہ کریں کوئی جھگڑا نہ کریں اس سے کوئی فیضہ نہیں ہوگا بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہو اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ مشرع کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو پھر اپیل کریں تو بہرحال سبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے بس عجیب امتحان ہے میرے اُبر قرضہ ہے بھی قرضے کے اتازنے کا اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے وہ یہی ہے قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَغَفَّارَا استغفار زیادہ پڑھا کرو گناہوں کی بھی بخشش ہوگی اور اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے اس لیے علماء نے لکھ رہا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے مثلا روزہ میں ایک ہزار دفعہ لیکن اگر دو دفعہ دو ہزار تین ہزار روز کا پڑھو گے انشاءاللہ ایک مہینے میں قرضے بھی اتر جائیں گے رزق کے دروازے بھی کھول جائیں گے کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک محلوی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی یہ جوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے تو میں کتے نے کہا یہ من گھڑت ہے خدا کا خوف کرو اس صورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابھی لہب جو تھی جو ام جمیل کہلاتی تھی وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت دورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ انہ شیطانکہ کا ترکہ کا و تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے نبی کو کہہ رہی ہے اللہ نے قرآن اتا تھا اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لگنی وہاں آ رہی تھی اور اسی جو تھی گرے میں لپیٹ لیتی تھی تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی جس کو قرآن نے بیان کیا تو ایسے نہ کہہ دیا کرو یہ جوٹ ہے وہ جوٹ ہے یہ کیا بات ہے تحقیق کرو دشمن کھانڈے کے ابھی دشمن تو سب کچھ کرتے ہیں دشمن نے تو حضور کو قید کیا دشمن نے تو حضور کے صحابہ کو ترپایا دشمن نے تو حضور کو تین سال کے لیے جیب شیب ابھی طالب میں بند رکھا آپ کا دانہ پانی بند کر دیا تو دشمن کیا کبھی کرتا ہے بس جو مرضی آتی ہے لگ رہتے ہیں انہا اللہ ہے و انہا اللہ ہے راجیو